بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم برطانیہ اور امریکہ نے یمن کے خلاف اعلان جنگ کر دیا ہے اور یمن کے خلاف برطانیہ اور امریکہ کسی بھی وقت بڑا سٹرائک کرنے جا رہے ہیں اور ان کے ساتھ ایک اور یورپین کنٹری بھی شامل ہو سکتی ہے اس کے علاوہ تمام ممالک نے انکار کر دیا ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ نے آج جو یمن نے کہا کہ ہماری بوٹس تین جو تھی وہ اپنی ہی پٹرولنگ کری تھی اپنے ہی علاقے کے اندر تو امریکہ کے میزائلوں نے ان کو ہٹ کیا جس سے دس کے قریب یمن کی نیوی کے جو فائٹرز تھے وہ ماری گئے یعنی امریکہ نے پہلی مرتبہ ڈریکٹلی آج حملہ کیا اور اس کے ساتھ یمن نے اعلان کیا ہے کہ ہم تمام لوگوں کو وان کرتے اور تمام ممالک کو ایک بھی امریکہ کے ساتھ اس جنگ میں ہوا اب ہم امریکہ کو وہ جواب دیں گے دس کنہ زیادہ اس کا جواب دیں گے ہم حملہ کرنے جا رہے ہیں امریکہ کے اوپر لیکن اگر کسی ملک نے آگے بڑھ کر امریکہ کا ساتھ دینے کی کوشش کی تو ہم اس کا جو حال کریں گے وہ اب ساری دنیا دیکھیں گی ہماری طرف سے بھی اعلان جنگ ہے اور اب ہم اس کا جواب دینے جا رہے ہیں کھتے کا کوئی بھی ملک آگے بڑھ کر امریکہ کا ساتھ نہ دے ورنہ اسی سمندر میں اس کا ہم کبرستان بنائیں گے اب ہماری طرف سے کلم کلا اعلان جنگ ہے اس کے ساتھ برطانیہ نے اعلان کر دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم تیار ہیں اس جنگ کے لیے انہوں نے اپنے بہری بیڑے بیج دیئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی بھی وقت پہنچ رہے ہیں اور حملہ کرنے والے ہیں یعنی یمن کے اوپر یعنی وار جو ہے وہ ڈیکلیر ہو چکی ہے جنگ مسلط ہو چکی ہے جنگ شروع ہو چکی ہے اس سب کا سب سے بڑا بینیفیشری ازرائل ہے آپ مان جائے آج ازرائل کو مان لے پوری دنیا اس کی طاقت کہ اس کے جیسا ملک شاید دنیا میں کوئی نہیں ہے جنہوں نے پوری دنیا کا سکون برباد کر دیا اتنے لوگ مار دیئے اور اس کا پلان یہی تھا کہ میں مسلمانوں کو امریکہ برطانیہ ان سب کے ساتھ لڑاؤ دیکھیں چالیس پہ مالی کا پلان تھا وہ میں سے سنتیس تو نہیں آرہے تین آرہے ایک برطانیہ ہے ایک امریکہ ہے اور ایک کوئی اور ہے لیکن جو بھی آپ کہیں آفٹرال اسرائل کامیاب ہو گیا کہ وہ یمن کے ساتھ یعنی جنگ تھی اسرائل کی اور فلسطین کی جو جنگ اسرائل اور حماس میں بدل گئی